نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش صحیح خبر پوری خبر آپ سے مخاطب ہو میں شہباز دیش کا گڑیت بدل جائے گا دیش کا اتحاس بھی بدل جائے گا بھوگول اور ویگان کی تو خیر بات چھوڑ دیجئے کیونکہ دیش کے لاکھوں بچے جیسے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اسے دیکھ کر آپ کو ہسی ضرور آئے گی لیکن ہو سکتا ہے کہ کل پورے دیش کو رونا بھی پڑھ جائے کیونکہ بچے ہی دیش کا بھوشے کہلاتے ہیں لیکن ہندوستان کا بھوشے کیا پڑھ رہے ہیں اور گیان کے نام پر بچوں کو جو بھی کچھ بتایا جا رہا ہے وہ کتنا خطرناک ہے اس کے لیے آج ہم آپ کو غازی پور جان پور اور بارہ بنگی کے سرکاری اسکولوں کا ریالٹی چیک کر کے دکھائیں گے تو ایک طرف جہاں شکشہ کے جگت میں بھوچال لانے کی تیاری بڑے زور شوٹ سے چل رہی ہے تو وہیں کندر سرکار سے لے کر راج سرکار تک سب ہی جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں بچوں سے لے کر ٹیچر تک کی آن لائن منٹرنگ کی جا رہی ہے لیکن دھراتل پر اس کے سچائی کیا ہے جان پور کے میان پور سے آئی اس تصویر کے اندر اس ریپورٹ کے سریعے دیکھئے کام آسان نہیں ہے راہ میں مشکل بہت ہے لیکن کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کرنے ہی ہوگی موکھے منتری یوگیا دیتیناتھ کا سپنا ہے کہ شکشہ کے اکشیتر میں یوپی آگے بڑھے تقنیق کے ساتھ سنسکرٹی کا میل بھی شکشہ میں دکھائے دے اس کے لیے سرکار کو ویعاپک یوجنہ پر کام کرنا ہوگا اس کا کارن ہے یوپی میں بد سے بدتر ہوتی شکشہ ویوستہ پراتمک سے لے کر اوچھ ویدیالیوں تک کی حالت بہت ہستا ہے وہ بھی ایسے سمیہ میں جب یوپی میں پراتمک شکشہ سنسطانوں کی سنخیہ بہت کم ہے اور جو ہے بھی وہاں شکشہ جیسی بنیادی سویدھاؤں کی بھاری کمی ہے یہ تصویر پی ایم کے سنسدیق شیطر وارانسی سے مہز 58 کلومیٹر دور جانپور کے پراتمک ویدیالیے میہ پور کی ہے اور میہ پور کی اس بیلڈنگ میں ایک نہیں بلکہ دو دو سکول چل رہے ہیں اس سکول کا ریالٹی چیک کرنے جب ٹی وی ٹونٹی فور کی ٹیم پہنچی تو سکول کی حالت بد سے بدتر دیکھ کر پیرو ترے زمین کھسک گئی یہاں جر جر کھنڈھر میں جیون تراشتہ بچپن نظر آیا یہاں اردھوارشک پریقشا بچوں کے سر پر ہے لیکن کتابیں ابھی تک بچوں کو نہیں مل پائی ہے اتنا ہی نہیں اس سکول کو لے کر کئی بار ہنگامہ بھی ہوا حکمران کو اس کی پرتی سچید بھی کیا گیا لیکن اس پر دھیان کسی کا بھی نہیں گیا شاید ان نونیحالوں کے ماں باپ واسطہوں میں آج شیطر کے سب سے غریب انسان ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو اس ویدیالے میں بھیجنے سے پہلے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لیا ہو گیا ہماری ٹیم کو ٹوٹی ہوئی چھت کھنڈھر میں فٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ایک طرف جہاں پانچ سے دس بچے شکشا گرھن کرتے ہوئے نظر آئے تو وہی شکشک بھی اپنے ڈیوٹی پر مستعد نظر آئے لیکن اس کے پیچھے مجبوری انہوں نے ٹی وی ٹنٹی فور کے سامنے بیان کی سر یہاں کی بیدیالے کی اس سے تو بہت خراب ہے یہاں پر بچوں کو بیٹھنے کے لیے کوئی صوبیدہ نہیں ہے کمرے جیتنے ہیں سب جر جر ہیں کافی گیر رہے ہیں اور بچے بیٹھنے میں ڈرتے بھی ہیں اور پتھن پتھن کا کام صحیح سے نہیں ہو پاتا کیونکہ برامدے میں بیٹھاتے ہیں وہاں کافی دھوپ رہتی ہے اور برسات ہوتا ہے کمرے چو رہا ہے برسات میں کمرے پانی آ جاتا ہے دائی لوگ سے بارٹی سے پانی نکلواتے ہیں وہ اس کو پوچھواتے ہیں کسی طرح بچوں کو چٹائی بھی چھاک بیٹھاتے ہیں تو بیٹھنے کے لیے بچوں کے کافی دکھت ہے اور بوکیں بھی سب ہی سبجیکٹ کی نہیں ملی ہیں یہاں ملنے والی سبھی بنیادی سویدھائیں بھی اپنا درد بیان کرتی دکھی اسکول کے بینا دربازے کے شوچالے کو دیکھ کر لگا کہ اس میں چور بھی گھسنے سے تھراتا ہوگا جس میں ٹوٹی چھتیں علماریاں کبار فرنیچر اور اس میں ساپوں جیسے خطرناک جیو جنتوں کا خوف ہمیشہ بنا رہتا ہے شوچالے ہے تو ضرور لیکن کس حالت میں ہیں یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں بچوں سے لے کر ٹیچر تک سب رام بھرو سے ہیں ایسے میں مڈے مل کی بات کرنے پر پتا چلا کہ بیٹھنے کا کوئی سنسادھن نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تو کھانا کہاں بنے گا اس میں ہم کچھا پانچ میں موجود ہیں یہاں پہ جو آپ بھون کی ستھی دکھاتے ہیں کہ کتنی جہجر بھون ہے اور یہاں پہ جو ٹیچر ہیں یہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ پڑھانے میں ان لوگوں کو کتنی دکھتے محسوس ہوتی ہیں کہ یہاں پہ بھون جہجر ہے مطلب کتنا ڈال لگتا ہے آپ لوگوں کو صحیح بات ہے یہ سریعہ تو ہے کہ ڈال لگتا ہے کہ یہ جہجر کے انگیر نہ جائے بچے جو ہے کہ ان لوگوں کو نقصان پہنچے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سب سے سب سے زیادہ ہم لوگ کو بیدیالے میں دیا جائے اور بچہ کو سورچی دیا جائے ان لوگوں کو بک بک ارڈریس ہمیشہ ان لوگوں کو بیترکت کیا جائے اور ہمارے بہن کو ہمارے بیدیالے کو سندر اور سوچ بنا جائے پورے سکول کیمپس میں جھاڑ جھنگھاڑ کے ساتھ ساتھ کوڑے کامبار حاکموں کے سوچتہ مشن کو موہ چلاتا نظر آیا جہاں بارش کے دوران اسکول سویمنگ پول میں تبدیل ہو جاتا ہے نالیوں کا گندہ پانی بھڑ جاتا ہے اس اجوبے ویدیالے کے ساتھ ویبھاگی سوٹلے پن سے جہاں خشیطروا سے چنتک نظر آتے ہیں تو وہیں اس ویران پڑی بیلڈنگ میں بچے حیران ہیں اور شکشک پریشان ہیں بچوں کی پڑھائی پر کافی اثر ہو رہا ہے کیونکہ بھوکیں آبھی تک نہیں مل پائی ہیں پوری فیفت میں ہمارا پرویش پرک یہ دو سبجیکٹ نہیں ہے کل رو اور گنتارا اور سنسکریت تین چار بھی سے تین ہی بھی سے ملے ہیں فورت میں بھی یہی حالت ہے کہ کل رو اور گنتارا مل گئی ہے پرک نہیں ملا ہمارا پرویش نہیں ملا ہے مطلب پوری بھوکیں ایک دو کے علامات ابھی نہیں مل پائی ہیں کیا اس کے لئے آپ نے ڈی ایم یا یہاں کے بیہ سی سے آپ نے اگوات کر آیا کہ بچے کو بھوک نہیں ملی ہے ان سے پڑھائی پیسر پڑھ رہا ہے کیا اس کے لئے آپ نے اگوات کر آیا ہے اچھا ادھکاریوں کو سر اچھا ادھکاریوں کیا اپنے ادھکاریوں سے بتائے ہیں اور آپ ہم بتا دیتے ہیں کہ ہماری بھوکیں پوری نہیں آئی ہیں وہ کہتے ہیں جیسے جیسے آئے گی ویسے بھوکیں ہم دیں گے ہمارے پاس ابھی پوری بھوکیں آئی نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو جیسے آتی ہیں جب ہمیں سوچنا ملتا ہے وہ بھوک ہم جا کے لاتے ہیں اور بچوں کو توراً باندھ دیتے ہیں اس بارے میں جب بیسک شکشہ ادھکاری سے جانکاری حاصل کرنا چاہی تو انہوں نے صاف طور پر کیمرے پر بولنے سے انکار کر دیا بیسک شکشہ ادھکاری بولے چاہے نہ بولے پراتمک ویڈیالی کے تصویر خود با خود ویبھاگ کے ادھکاریوں کے لاپرواہی اور اپنے بدحالی کے داستان بیعہ کر رہی ہے بیور ریپورٹ ٹی وی ٹونٹی فور تو ایک طرف جہاں بچے سرکاری اسکولوں میں شکشہ کو لے کر بنیادی سویدھاؤں کو ترس رہے ہیں تو وہیں غازیپور میں ایک سرکاری اسکول کے تصویر ایسی بھی ہے جہاں پر سرکاری اسکول کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ شکشن سنستان ہے حاناکہ یہ صرف جانپور کے ایک اسکول کی تصویر ہے باقی کا حال بھی یہاں پر بھی خستہ ہی ہے کیونکہ یہاں شکشک ہی شکشہ سے ندارد ہے ایک ریپورٹ دیکھئے یہ تصویر دیکھ کر آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کیے کسی اسکول کی تصویر ہے تب یہ بھی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آپ اسے کسی نجی پلے اسکول جیسا مانے گا لیکن چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سرکاری اسکول ہے غازی پور کے صدر بلوک کے مردہ پور سککہ کے اسکول کی بلڈنگ کچھ دن پہلے تک جر جر پھنی یہاں تکی بارش کے موسم میں اسکول کے کیمپس میں پانی جمع ہو جاتا تھا بچوں کو اپنی کلاس روم میں اس پانی سے گزرنا پڑتا تھا اپنے سنسدی ایک شیطر کی اسکول کی اس دینی دشا کی بار جب سنچار ایوام ریل راجمنتری منوز تنہا کے کانوں میں پڑی تو رہن اسکول کی پوری تصویر ہی بتلتا تھا قریب تین لاکھ روپے کی لاغت سے یہ کام پورا خربا دیا گیا راجی پورپے دکشاں وہ مولی گروپ سے کائسے پدلا جائے جس پر پچھلے شے مہینے سے نیجی طور پر میں بھی اور ہماری پارٹی کی ادھیاکش اور ہمارے انیک شہایوگی سام کر رہے تھے جب یہ بات کہیں تھی کہ ہر جن پرسندھی ایک بیدھیالے بھوڈلے اور سکشا تکشا اور آدھار بھوٹ سنچانہ کی جمعیداری لے اس سبے ہم نے میسرو علیہ گاؤں میں ایک پراثمک بیدھیالے آدھار بھوٹ سنچانہ میں پریورتن کھڑایا تھا ہمیں ایڈیوکیشن کا پرپدری کیا تھا منتری جی کا یہ پریاض سرہنیاں ضرور ہے لیکن اس سے جتا ایک تصویر یہ کی غازیپور کے سرکاری سکول کی جب ٹی وی ٹوی ٹوی ٹیم نے اس سکول کا ریالٹی چیک دیا تو حالات بہت چوکانے والے لگے یہاں سب سے پہلے ہماری ٹیم نے اسکول کی پردھانا چارے سے کچھ سوال کیے لیکن پردھانا چارے کھا کھا گا میں اُلج گئے سنیے اور دیکھئے اتنا ہی نے دیوکلی کے اس راہ گاؤں میں بنے جب ٹی وی ٹوی 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 ٹیم نے ریالٹی چیک کیا تو اسکول کے حالات بس سے بہتر ملے اسکول کے چاروں اور پانی کا تعلہ بنا ہوا تھا بچوں کو مٹے میل میں ملنے والا پوشٹی کا ہار تو ایسا تھا تو اسے دیکھنے کے بعد جانور کو بھی نفرت ہو جائے اس کے بعد جب ہماری ٹیم نے تیسری کچھا کے میگ کے شکشہ کا ریالٹی ٹیسٹ لیا تو وہ اس ٹیسٹ میں کتنے پاس یہ کتنے پیل یہ خود آپ سنیے اور ٹیہ کیجئے آپ کے جنپت کے سانسط کون ہیں اب جہاں پڑھا رہے ہیں وہاں کا ایم ایل لے کون ہیں جہاں پڑھا رہے ہیں وہاں ایم ایل لے کون ہیں مزرے ہیں وہاں ہاں پڑھا رہے ہیں وہاں پڑھا رہے ہیں fast اس تصویر سے یہ تو ساف ہو گیا کہ اب اسکولوں کے موڈرن اسکول بنانے کے ساتھ سا اسکولوں میں بنیادی سمتھائیں دینا بھی انبارت صرف اسکول کو اپگریڈ کرنے سے ہی اسکولوں کی دشا کبھی نہیں بڑھتے ضرورت ہے تو اسکولوں میں ہنر بند شکشکوں ہوئی جو آنے والے کل کے بھوش کو صحیح جانکاری دے سکتے نہیں تو وہ دن اب دور نہیں جب آنے والے ہمارے نونی حالوں کے بھوش پر شکشا کی تلوال اتھک جائے جس کا سیدھا فائدہ پرائیویٹ شکشا سنسطانوں کو ہوگا ٹی وی ٹونٹی فور کے لئے خاصی پور سے پردیب دوبے کی ریپورٹ تو اسکولوں کے بدحالے کی تصویر آپ کو آگے بھی دکھائیں گے لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد یو بی کے بارہ بنگی میں شکشا کا سچ جاننے کے لیے جب ہمارے ٹی ایم سے دھور بلوک کے پورے پہلوان علاقے میں پہنچی تو یہاں بھی سب پڑھے سب بڑھے کا نارا محض دکھاوا ہی نصر آیا بچے زمین پر بیٹھے ہوئے پڑھائے کر رہے تھے نہ بچوں کو پڑھائے کے لیے بنادی سویدھائیں مل رہی ہے اور نہ ہی صحیح شکشا شہدی کے 90 فیصد پریشدیہ سکولوں کے شوچال ہے بدحال ہے لیکن بے سود مہکمان اسے نظرانداز کر رہا ہے جبکہ دریاباد بلوک میں پراتمک ویڈیالے کی سنکھیا 138 اور پورو مادمک کی سنکھیا 45 ان ویڈیالوں میں سے ایک دو ویڈیالے کو چھوڑ کر زیادہ تب ویڈیالوں میں ساف سفائی تک نہیں ہوتا سب ہی ویڈیالوں میں شوچالے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر شوچالے تالوں میں قید ہیں اس کا قارن ہے کہ کہیں صفائی نہیں تو کہیں جر جر اسٹھتی میں ہیں یہی نہیں شوچالوں میں پانی کی بھی ویبستہ نہیں ہے ٹی بی ٹونٹی فور کی ٹیم نے اپنی پرتان کے دوران اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے سمپر کیا جنہوں نے اسکول میں شکشکوں کا بھاری سنکڑ بتایا کیا کہاں انہوں نے آپ بھی سن لیے سر پچھلے ساتھ 2017-2018 میں ہمارے پاس 43 یعنی 43 بچے تھے پر کچھا پاج میں بچے پاس ہو جانے سے سنکھیا کچھ کم ہوئی ہے سنکھیا کم ہونے کا قارن ہمارے سکول جو ہے اس کے گاؤں تھوڑا دور ہیں دو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جس میں بچوں کا سنکھیا کم ہے سر سوچالے تو جب ویڈیالے بنا تھا نوین ویڈیالے ہے سوچالے بنا تھا پر کسی اگیاد لوگوں کو جارہ اس کا دروازہ جو لکلی کا تھا اتنا ہی نہیں سکول میں بچے زمین پر بیٹھے دیکھیں سرکار سبھی سکولوں میں بچوں کے لیے بینچ اور ڈیسک مہیا کروانے کا دعویٰ ضرور کر رہی ہے لیکن حقیقت اس سے کوسو دور ہے پورے پہلوان کے اس پراتمک سکول میں خریب 41 بچے پڑتے ہیں لیکن اس سکول میں مکمل ویوستہ نہیں ملنے کیا چلتے کافی بچے سکول سے ندارت ملے وہی جب ہماری ٹیم نے مڈے میل کا حال جانا تو مڈے میل تو مینیوں کے حساب سے ہی بنتا مل پوشٹی کا ہار اس سے دور مل ککشا پانس تک کے بچوں کو ایک ہی کلاس روم میں پڑھائی جاتا ہے ایسے میں شکشا کس تک کیا ہوگا آپ سہتی اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دو یار تیرہ میں بنا ہے اس کے نیمہ پہ بھاری محمد شریف جی ہیں پراتمک دیرہ لائیپور کے پناہنے اپک انہوں نے بنوایا ہے پر یہ پٹائی سے ہی نہ ہونے کے کارانا فرس بیٹ گئی ہے آفیس کی بھی اور دونوں کمرو کی تھوڑی فرس بیٹ چکی ہے اور ایک دو بار ہم لوگوں نے تھوڑا پیسہ لگا کے کمرو کی فرس کی منمت بھی کرائی ہے سکول میں شوچالے بجلی جیسی مولبود سمدھائیں کوسو دور ہیں ودیالے میں شوچالے تو بنا ہوا ہے پر اس میں نہ تو دروازہ ہے نہ ہی سیڑ ایسے میں بچوں کو شوچ کے لیے گھنے جنگلوں میں جانا پڑتا ہے وہیں بجلی کے کھمبے تو لگا دیے گئے لیکن اب تک بجلی سکول تک نہیں پہنچ پائی ایسے میں دھوڑ ودیالے کے اندر تک آ جاتی تو بچوں کو گربی میں ہی بیٹھ کر پردے کے لیے مشہور ہونا پڑتا ہے یہ سکول ابھی کچھ سالوں پہلے بنا ہے پر اس سکول کی پرش جگہ جگہ سٹوٹ رہی ہے سمبندھت ادھکاریوں کے اندیکھی کے چلتے یہاں بھی سب پڑھیں سب بڑھیں کا نعرہ محض دکھاوا ہی نظر آ رہا ہے بارہ بنکی سے ٹی وی ٹوئنٹی فور کے لیے رویندھ کمار کی رپورٹ اور چلیے یوپی میں بدحال شکشہ ویوستہ کو لے کر صدار دنگر زلے کی تصویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں بھی پراتنک ودیالیوں کی حالت ستھنے کا نام نہیں لے رہی ہے عالم یہ ہے کہ جہاں ودیالے ہیں وہاں پر ادھیابق نہیں ہیں اور جہاں ادھیابق ہیں وہاں پر بچے نہیں ہیں اگر رپورٹ دیکھئے دیش کے نونحالوں کا بہوشش سنہرہ بنانا سرکار کی اہم ذمہ داری ہے لیکن حقیقہ تو اس سے کافی پر ہے ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا ایسے اسکولوں سے بچوں کا فیچر بنے گا یوپی سرکار جہاں ٹاپ موڈل اسکولوں کو صدار دیں اور ان کی دیکھ ریک کرنے کی قبائد میں چھوٹی ہے وہیں دہات علاقوں میں ودیالےوں کی حالت بہت خراب ہے جہاں چوکیے نہیں یہ سو فیصد ست ہے ٹی وی ٹنڈی فور کی ٹیم نے جب صدار نگست دلے کے کٹیا علاقے میں بنے سرکاری ودیالے کا ریالٹی چیک کیا تو اس میں پایا گیا کہ یہ شکشہ کا مندر پانی سے ہمیشہ گھرا رہتا ہے اگر کسی بھی شادر کو اسکول پریسر میں جانا ہے تو آپ چپل پہن کرنی اسکول پریسر میں جا سکتے ہیں تعلیم کے مندر میں تعلیم پانے والے شادر تو پریشان ہیں ہی ساتھی تعلیم دینے والے بھی پریشان ہیں کیونکہ بینا پانی میں گھسے آپ اسکول میں جا ہی نہیں سکتے سمسیہ تو اصل بہت زیادہ ہے کیونکہ پانی بھرا ہوا اس سے بچے مطلب پانی میں گر جاتے ہیں ہم لوگ کو بھی دکت ہوتی ہے یا تو سلپر باہر نکال کے آئے یا پھر کوئیسے آئے اب وہ اتنی گندگی ہے پانی کی وجہ سے ہم کیا بتا سکتے ہیں اور کیا نام ہے باتروم کے پاس بھی پانی بھرا ہے کہیں جانے کے لئے راستہ نہیں ہے اور کیا نام ہے ہینڈ پیم خراب ہے اس کے لئے کوئی کچھ کر نہیں رہا ایک سال سے ہینڈ پیم خراب ہے ہماری نیوکتی سے پہلے ہی وہ خراب ہے ابھی تک نہیں بنا ہے اس کے لئے کئی بار کہا بھی گیا ہے لیکن کوئی کچھ کر ہی نہیں رہا ہے سرکار کی طرف سے وطریت یونیپاوم جھوٹا موجہ ان بچوں کو ملا ہے لیکن جھوٹے موجہ کا استعمال یہ بچے کر رہی باتیں بچے ہمیشہ سکول سریپر میں ہی آتے ویڈیالے کے چاروں اور پانی بھرنے سے سکول آنے والے چھوٹے بچے اکسر بستے کے ساتھ پانی میں گر جاتے ہیں یہاں سکول پریسر میں بنا شوچالے ایک سفید ہاتھی بن کا دہ کیا ہے اس کا استعمال بھی بچے یا اسطاف کی لوگ نہیں کر پاتے ہیں ایک مہینے سے باریس نہیں ہوئی ہے پانی اب بھی بھرا ہوا ہے اب تک اس پر کوئی ادھکاری آئے کہ اس پر کوئی کام ہوا آئے تھے چل گئے تھے کچھ نہیں کسی دن سے پانی بھرا ہوا ہے بہت دن سے آپ لوگ ڈیلی اسی میں گھسکے آتے جاتے ہیں جی تو جوتا مویا بھی نہیں پانتے ہوں گے جی اتنا ہی نہیں ویڈیالے میں پینے کے پانی کی کوئی ویبستہ نہیں ہے یہاں ہینڈپک تو ہے لیکن یہ سالوں سے کھڑی ویبستہ کو مجھڑھ رہا ہے بچوں کو پانی لینے کے لیے ہائیوے پار کر دوسری طرف جانا پڑتا ہے گاؤں کے لوگوں سے لے کر اسکول کے ستاپ نے ان مولبوس سے گاؤں کے لیے ہر جگہ لکھا پڑھی کی لیکن اب تک انہیں مائی سے ہی ہاتھ لکی پانی کی ایک بودھ بھی نہیں گری ایسے میں ویڈیالے کے چاروں کا حال یہ ہے تو اندازہ لگائیے کہ برسات میں یہاں کی ستھی کیا ہوتی ہوگی زلے میں اس طرح کی سمسیہ والا یہ اکلوتا ویڈیالے نہیں ہے سو سے اوپر ویڈیالے ایسے ہیں جو گاؤں کے باہر بنا دیئے گئے لیکن اب تک وہاں پہنچنے کے لیے راستہ نہیں بڑھ پایا آدھے سے زیادہ ویڈیالوں میں لگے نل خراب ہیں ایسا نہیں کہ ذمہ دار ادھکاریوں کو اس کی جانکاری نہیں ہے وہ جانتے سب ہیں لیکن ان کے بعد جواب نیتی ہوتا ہے جانکاری ہوئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں جلد ہی سمسیہ دور ہو جائے گی تو آپ ہی سن سکتے ہیں پردیش کی یوگی سرکار شکشہ کو لے کر سنویدن شیل اوپر سے یوجنائے بھی آ رہی ہیں لیکن اس کا اثر دھراتل پر دکھ نہیں رہا ہے ظاہر ہے کہ سرکار کو بدیالوں میں صدھار کے لیے ایسی رڑنیتی بنانی ہوگی جس کا اثر فائلوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بھی دکھیں ستھات نگل سے ٹی وی ٹی پور کے لیے راشید فروخی کی ریپورٹ تو جب تک سیاست میں ستہ کا مہو بنا رہے گا تب تک شکشہ سماج کا بھلا کیسے ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا برحال پردیش میں یوگی سرکار کو بنے قریب دو سال ہونے والے ہیں جن پر سوال بھی اٹھنے لازمی ہیں کیونکہ کھوگری ہو چکی یوپی کی شکشہ وعبستہ کی ایک بھاری ذمہ داری اب ان کے کندوں پر ہے اور جسے پوری کرنا ان کے نیتک ذمہ داری ہے آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی کل پھر ہوں گے حاضر اسی وقت اسی نئے امید کے ساتھ اور نئے کڑی کے ساتھ تب تک کریں دیجئے اجازت نمسکار